ہائے گائز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آوٹ پوٹ دیا ہوا ہے جیرو ون ٹو 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 اور فائی اور ہمارا ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ دیا ہوا ہے سکس ٹن ٹو 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 اس سے پہلے میں صحیح سمجھنا جروری ہے کہ ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ کیا ہوتا ہے ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ ریفر تو دوس کاؤسٹ which vary directly with the label of output جیسے کہ example ہے payment for raw material, power, fuel, wages of casual labor یہ سارا ہمارا ویریابل کاؤسٹ ہوتا ہے یعنی جو چینجے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ہم اسے ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ کا ڈائیگرام ہو جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ ہوتا ہے refer to those کاؤسٹ which do not vary directly with the label of output جیسے ki example rent, interest on loan, salary of permanent in staff, insurance, premium یہ سب کیا ہوتا ہے ہمارا فکسٹ ہوتا ہے جو کہ چینجز نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو ٹوٹل ہے وہ فکسٹ ہے اس میں کسی طرح کی چینجز نہیں ہوتی ہے اسی طرح کسی ہمارا ویریابل میں چینجز ہوتا تھا یہاں پہ ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل فکسٹ کا جو کرو بنا ہے وہ سیدھا ہے یعنی کہ ٹوٹل کاؤسٹ ہم نے پڑھا اور ٹوٹل ویریابل کاؤسٹ جو ہم نے پڑھا وہ ان دونوں کو ملا کر ہمارا بن جاتا ہے ٹی سی یعنی کہ ٹوٹل دونوں کو جب ہم ایڈ کر دیتے تو ہمارا ٹوٹل کاؤسٹ نکل جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کریں کہ ٹوٹل پلس 0 یعنی کہ ٹوٹل کاؤسٹ کی ٹوٹل ہے ٹوٹل پلس 6 18 ٹوٹل پلس 10 22 ٹوٹل پلس 15 27 ڈ ٹوٹل پلس 24 36 ٹوٹل پلس 35 47 اب یہاں دیکھیں ڈائیگرام میں کس طرح کیسے بتایا ہوا ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ ٹی ای ای سی جو ہوتا ہے وہ چینجز نہیں ہوتا ہے وہ حریجنتل سٹریٹ لائن ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 12 یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارا fixed ہے cost وہ 12 ہے یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 ہے 12 جب ہمارا یعنی کہ tc ہے total cost ہمارا 12 سے start ہو رہا تو curve ہمارا کیا ہو جائے گا 12 سے ہو جائے گا لیکن tfc ہمارا 12 ہے یعنی کہ کوئی changes نہیں ہے تو یہ ہمارا straight horizontal line ہے یہی پہ ہمارا total variable cost جو ہے وہ 0 سے start ہے یعنی کہ 0 سے جب ہمارا start ہوتا ہے تو curve اس طریقے سے بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tc curve is also inversely as tc derived it's safe from tvc tc is equal to tfc rupees 12 at zero output and tc and tvc curves are parallel to each other as vertical distance between them is tfc which remains constant at all output label اب یہ سارے سے ہم marginal cost نکالنا سکھیں گے تو ہم نے سکھا کہ کس طریقے سے tvc اور tf سے نکلتا ہے اور tc یہ تینوں ہم سیکھ چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا mc نکلتا ہے دیکھیں tcn minus tcn minus 1 یہ ہمارا کیا ہے mc کا formula ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 18 یعنی کہ جو ہمارا 0 output تھا تو وہاں پہ ہمارا total cost 12 تھا یعنی کہ 18 minus 12 18 سے جب ہم 12 کو minus کر دیں گے تو ہمارا mc یعنی کہ marginal cost نکل جائے گا اسی طریقے سے 22 minus 18 27 minus 22 36 minus 27 47 minus 30 اس سے ہمارا کیا نکل گیا ہے mc یعنی کہ marginal cost نکل گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم variable cost میں سے جب minus کریں گے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے marginal total cost میں کیا تھا تو ہمارا variable cost یہاں پہ اس طریقے سے ہے تو جب ہم 6 سے minus کریں گے 0 کو تو ہمارا کیا مل جائے گا mc نکل جائے گا اسی طریقے سے 10 minus 6 15 minus 10 24 minus 15 35 minus 24 نکل گے تو یہ ہمارا mc یعنی کہ marginal cost نکل جائے گا i hope you all of you understand if you have any problem you can write in the comment thanks and thanks for watching